موسیقی ساس نے شادی میں ہار چڑھایا اب اس کی اصل میں زکاة کون دے گا اور یہ کہ اس کے مالک کون ہے تو جو سامان دلہن کو جہیز میں یعنی دہیز میں دیا جاتا ہے تو اس کی اصل مالک یعنی اس کے اصل مالک جو ہے وہ لڑکی ہی ہوتی ہے خاص جو اس کے والدین کی طرف سے ملا اور جو چیز دلہن کو سسرال کی طرف سے یعنی ساس کی طرف سے چڑھائی جاتی ہے تو اس میں عرف دیکھا جاتا ہے کہ وہاں چڑھانے میں رواز کیا چلتا ہے آپ کے سماج میں یا آپ کے گاؤں قصبے میں آپ کے شہر میں کیا اس میں لوگوں کے اندر عرف میں کیا چیز مشہور ہے اگر یہ مشہور ہے کہ یہ ہار جو ہے وہ دلہن پر چڑھایا جاتا ہے ساس کی طرف سے لیکن مالک نہیں کیا جاتا اور یہی سب کو خبر ہے اس میں اظہار کی ضرورت بھی نہیں کہ میں مالک نہیں کرتی ایسا کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ سب کو معلوم ہے انڈسٹوڈے کے وہاں ان کا رواز ہی ایسا ہے کہ ہار چڑھاتے ہیں دلہن کو پھر واپس رکھ لیتے ہیں جب دوسری شادی کرتے ہیں دوسری اولادوں کی تو اس پہ بھی چڑھاتے ہیں واپس رکھتے ہیں یعنی یہ کہ ایسا بزرگوں کا پرانا کوئی سامان ہوتا ہے کہ جس کو یعنی سب کی شادیاں اسی سے کرواتے ہیں تو اس میں رواز ہی ہوتا ہے کہ چڑھا کے ساس واپس رکھ لیتی ہے تو اس کی اصل مالک جو ہے وہ ساس ہی ہوتی ہے دلہن اس کی مالک نہیں ہوتی تو پھر یہ جب اس کے سارے نکاح ہو جاتے ہیں گھر کے جس جس بھی اس ہار کے ساتھ اس کو کرنا تھا تو پھر یہ اس کو بیچ کے یا اس میں سے سارا حصے جو ہے نا سب میں تقسیم ہوتے ہیں تو جب یہ حصے تقسیم ہو جائیں گے تہائیف میں ان کو مل جائیں گے توحفے کے طور پر تو جو رکم ملے گی یہ دلہن اس کی مالک ہوگی اور اگر ساس نے چڑھایا چڑھا گے واپس لے لیا اور وہاں پہ عرف بھی یہی ہے کہ واپس ہی لیا جاتا ہے سب کو معلوم ہے تو اس میں دلہن اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتی کہ یہ میرا سامانے میں واپس نہیں دوں گی بلکہ دے دے اور اکثر اس میں رواج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب سب لڑکوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ساری بہووں پہ چڑھانے کے بعد ہی ان کو سب کا حصہ ملتا اور جب تک کوئی باقی رہتا ہے تو جب تک کسی اس کے یعنی سیکنڈ کو مالک نہیں کیا جاتا جب تک وہ لاسٹ والا فائنل نہ ہو جائے تو اس لئے وہ ہار واپس دیا جائے گا اور اس کی اصل مالک ساس رہے گی اور اگر عرف میں یہ ہے کہ جو چیز چڑھا دی گئی اور اس کی مالک دلہن کو کر دیا جاتا ہے اس میں کہا نہیں جاتا لیکن انڈسٹوڈے کے ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر مالکین اس کی جو ہے وہ دلہن ہو جائے گی یعنی لڑکی ہو جائے گی اگر ساس نے کوئی ایسا توفت دیا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ چیز دی جاتی ہے مثلا یہ کہ کپڑے بھی دیتے ہیں شادی میں تو اگر مان لو ایک سوٹ دیا اور وہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور یہ سب کو پتا ہے کہ ہاں یہ دلہن کو دے دیا مالک بنا دے گا اور دلہن نے اس کو قبضہ بھی کر لیا تو اس کی مالکین جو ہے وہ دلہن ہے اور ایسی صورت میں جو آپ نے کہا ہار کا مسئلہ تو اس میں لڑکی مالک نہیں ہوگی تو چاہیے اگر ساس مانگتے ہیں تو اس کو دے دے اصل مالک اس کی وہی ہے جب تک کہ یہ خود اس کے معاملہ فائنل کرنے کے بعد آپ کو یہ نہ دیں